مائگرین آدھے سر کی درد کو یا درد شکیکہ کو کہتے ہیں جیسے کچھ چکر آنے شروع جاتے ہیں پتھوں میں کچاؤ شروع جائے گا انگزائیٹی ڈپریشن شروع جائے گی اور پھر اٹیک کی باری آتی ہے اٹیک میں شدید سر میں درد ایک سائٹ پہ بھی اور دونوں سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم جی میرے نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے میں انٹرومیشنل پین میریجمنٹ سپیشلسٹ ہوں اس وقت میں بطورہ سوسیل پروفیسر میوہ اسپیٹل کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج میں اپنے فرائی سر انجام دے رہا ہوں آج ہم بات کریں گے میگرین درد شکیکہ یا آدھے سر کے درد کے بارے میں عام طور پر آپ نے سنا گا اس کی بہت سارے علاج پائے جاتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک جدید ترین طریقہ علاج کے بارے میں بتاؤں گا جس میں کسی قسم کی کوئی دبائی کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اور یہ تمام دنیا میں بہت کامیابی سے استعمال ہو رہا ہے اس کو ہم اوزون تھیرپی کہتے ہیں اوزون بیسیکلی آکسیجن ہے اس آکسیجن کو میگرین والی جگہ کی اوپر ایک انسلین کی سرنگ کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس سے نہ تو کسی قسم بھی کوئی درد ہوتی ہے نہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے اور نہ اس کا کوئی نقصان ہے اس کے بارے میں تفسیر ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے سب سے پہلی دیکھتے ہیں کہ میگرین ہے کیا میگرین آدھے سر کی درد کو یا درد شکیکہ کو کہتے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدھے سر کی درد یا پلسیٹنگ ہیڈک ہوتی ہے پلسیٹنگ کا مطلب ہے کہ پلس کی صورت میں آتی ہے یہی چیز اس کو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے کہ اس کا باقی سر درد سے کیسے اس کو مختلف کیا جا سکتا ہے آج ہم اس درد کے بارے میں یہ جانیں گے کہ اس کی علامات کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اس کا علاج کیسے کریں گے اور آخر میں اس سے بچاؤ کیسے موقن ہے اس کی علامات کو ہم چاریسوں میں تقسیم کرتے ہیں میں آپ کو بریفلی بتاتا ہوں پہلے ہم اس کو پروڈوم کہتے ہیں یعنی جس کو مائگرین ہونے لگتی ہے اس کو کچھ عرصہ پہلے پتا چل جاتا ہے جیسے کچھ چکر آنے شروع جاتے ہیں کانسٹیپیشن شروع ہو جائے گی پتھوں میں کھچاؤ شروع ہو جائے گا انگزائیٹی ڈیپریشن شروع ہو جائے گی اس کے بعد مائگرین ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کچھ گھنٹے پہلے اورا شروع ہوتا ہے اورا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو آوازیں شروع ہو جائیں گی پیشنٹ کو اس کے علاوہ پیشنٹ کے پتھوں میں کھچاؤ بڑھتا جائے گا انگزائیٹی ڈیپریشن بڑھتی جائے گی اور پھر اٹیک کی باری آتی ہے اٹیک میں شدید سرمدر ایک سائٹ پہ بھی اور دونوں سائٹ پہ بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ چکر آ سکتے ہیں متلی ہو سکتی ہے وامٹنگ ہو سکتی ہے ڈیپریشن ہو سکتی ہے پتھوں میں کچاؤ ہو سکتا ہے لوشنی کوئی بھی چمکتی بھی چیز بری لگ سکتی ہے نوائز شور سے بھی الرجی ہو سکتی ہے یہ تمام چیزیں چار سے لے کے بہتر گھنٹے تک چل سکتی ہیں اور اس کے بعد اٹیک جب ختم ہو جائے تو اس کا ہم پوسٹ اٹیک سیمٹمز کہتے ہیں اس میں کچھ ڈیپریشن، کنفیوزن، انگزائیٹی اور جسمانی کمدوری شامل ہیں اس کی وجوہات میں سب سے زیادہ یہ چار گناہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے مقصود ایام کے دنان ان کے ہارمونز اور سٹرون اور اسٹوجن کا لیول چینج ہوتا رہتا ہے جس سے اس میں اضافہ ممکن ہے اس کے علاوہ کچھ چیزوں سے ایلرژی ہے جیسے کسی سے سمیل سے، سٹرونگ سمیل سے جیسے پیٹرول ہے کسی جگہ پہ نیا پینٹ ہوا ہے ایتھر ہے کسی بھی سٹرونگ فریگرنس ہے یا سمیل سے یہ ٹریگر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ چمکتی بھی روشنیاں جیسے ٹی وی ہے کمپیوٹر ہے یا موبائل فونز ہیں چوکلیٹس ہیں چیز ہیں اس طرح یہ اور چیزوں سے ٹریگر ہو جاتی ہے اور ان جن لوگوں کو یہ مائیگرین ہے ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں کس چیز سے یہ درد زیادہ ہوتی ہے مائیگرین کی تخشیص کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ تو موجود نہیں ہے اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف علاج کو ہم دوئی سمیہ تقسیم کر سکتے ہیں وہ چیزیں جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں مثلا اگر کسی کو مائیگرین ہو رہی ہے تو اس کو کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ زیادہ روشنی نہ ہو زیادہ شور نہ ہو اس کو پانی پلائیں اس کو ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں تو آج سائے سائے درد بہتر ہونی شروع جائے گی اگر اس سے کنٹرول نہ ہو تو پھر ہم آتے ہیں دوسرے علاج کی طرف جو کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے کرا سکتے ہیں اس میں کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی بھی دوائی مائیگرین کے لیے مقصود نہیں ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک جدید ترین طریقہ علاج کے مطلق جو ہم کرتے ہیں جس کا ہم اوزون تھیرپی کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ انوالو نہیں ہے جو کہ بیسیکلی اوزون ایک آکسیجن ہے اس آکسیجن کو ہم انسولین کی سرنج سے اس جگہ پہ جہاں پہ مائیگرین ہو رہی ہو سکین کے اوپر لگاتے ہیں سکین کے اندر نہیں اس سے وہ جذب ہو جاتی ہے چونکہ مائیگرین میں ہوتا ہے یہ کہ خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں ان کے اندرز سوزش ہو جاتی ہیں یہ آکسیجن کیا کرے گی کہ اس نالیوں کو اپنی جگہ پہ واپس لائے گی اور سوزش کا بھی یہ خاتمہ کرے گی جس سے مائیگرین بہتر ہو جاتی ہے اور اس میں بتانے کی بات یہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ انوالو نہیں ہے کسی قسم بھی کوئی دوائیاں بھی انوالو نہیں ہیں تو یہ ساری دنیا میں یہ طریقہ علاج موجود ہے سکسیسفولی استعمال ہو رہا ہے اور اگر اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو اگر ہیوز کیا جائے تو میرے خواہد میں مائیگرین کو بہت جلدی بہت ایفیکٹیو یہ ہو سکتا ہے بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اچھا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر مائیگرین کی سیوریٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بعض اوقات اس کے دو سے تین سیشنز کرانے پڑتے ہیں تقریبا ایک ہفتے کے وقفے کے بعد ٹوٹل سیشن کا دورانیاں تین سے پانچ منٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی ایڈمیشن انوالو نہیں ہے آپ صرف اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ انوالو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ